تو اس وقت ایک بڑی خبر مل رہے ہے بینگلورو کے رامیش فرم کیفے میں ہوئے دھماکی کے معاملے میں این آئیہ نے ایک پورو پی ایف آئی صدرسے کو حراست میں لے لیا ہے دھماکی میں مناث ارف سلیمان کا ہاتھ مولے کا شک ہے این آئیہ کو جانچ میں پی ایف آئی کنیکشن کی جانکاری بھی ملی ہے مناث اٹھارہ دسمبر سے جیل میں بند تھا این آئیہ نے اس سے پوچھتا آج کے لیے کوٹ سے باڈی وارنٹ لیا اور اس کے بعد مناث کو حراست ملیا گیا سلیمان سے این آئیہ کی پوچھتا آچاری ہے آپ کو بتا دے کہ ایک مارچ کو بینگلورو کے مشہور رامیش فرم کیفے میں ایک زبردست دھماکہ ہوا تھا جس کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ بلاسٹ ہوا تھا اور اس معاملے میں اب این آئیہ جانچ کر رہی ہے بینگلورو بلاس کا پی ای ف آئی کنیکشن بھی سامنے آ رہا ہے اور مناث کا بھی دھماکے میں ہاتھ ہونے کا شک جتایا جا رہا ہے مناث اٹھارہ دسمبر سے جیل میں بند تھا اور این آئیہ نے اس سے پوچھتا آج کے لیے کوٹ سے باڈی وارنٹ لیا اور اس کے بعد مناث کو حراست ملیا گیا ہے این آئیہ نے کسٹڈی ملیا ہے تو جانکاری شروعاتی یہ مل رہی ہے کہ مناث اور سلیمان اس دھماکے میں شامل ہو سکتا ہے اور وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا بینگلورو کیفے میں دھماکا ہوا تھا جس کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بس میں آروپی کو دیکھا گیا سڑک پر بیک کے ساتھ دیکھا گیا اور پرسوپ زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گیا ہے پرسوپ ذرا وستار سے بتائیے این آئیہ کا ایکشن کس دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے پہلا تو این آئیہ جب یہ کیس لیا گیا انہوں نے ایک بات تو صاف کیا کہ اس میں صرف ایک انٹینشن اور پلانڈ اٹیک تھا تو اس سلسلے میں این آئیہ نے ویریس آنگلز میں چانچ کرنا شروع کیا اسی وجہ سے انہوں نے بلڈاری میں جو اریسٹ ہوا تھا اور جیل میں رکھا تھا مینہز کو ابھی باڈی وارنٹ لے کے کورٹ سے پرمیشن لے کے ابھی انہوں نے دسکلوز لوکیشن کو لیا گیا ہے وہاں پر ان کو پوچھتا چل رہی ہے کی کیا کنیکشن ہے رامیشورم بلیشت اور پی اے فائی کو کیونکہ پی اے فائی بین ہو چکا ہے بین ہونے کے بعد بھی ابھی بھی اس طرح کا گٹنا جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے کا ہاتھ کونسا ہے صرف وہ پی اے فائی کو کنٹین کر رہے ہیں یا کچھ اور سنگٹن بھی اس کے ساتھ جڑے ہیں ایسا پوچھتا چاہتھ ابھی مناز کو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اے نائے وہ شخص کو بیک جنہوں نے وہاں رکھا تھا ان کو بھی وہ پکڑنے کا کام میں لگی رہی ہے اے نائے ٹوٹلی آٹ سے نو ٹیم بنا چکی ہے وہ آٹ اور نو ٹیم پورا کرناٹکا تمیلناڈو کیرلا اور آندھرا کو جا چکی ہے وہاں پر جا کے پی اے فائی کا کنیکشن اور اس بلاسٹ کا کنیکشن ڈونڈ رہی ہے تو اس وقت ہم کو صاف پتا چلتا ہے یہ صرف ایک انٹینشنل بلاسٹ ہے اور اس کے پیچھے بہت سارا پلاننگ چل چکا ہے ٹھیک ہے پرشوب ایک بات اور ذرا سمجھائیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ مناز اور سلیمان جو ہے وہ جیل میں بند تھا اٹھارہ دسمبر سا ہی جیل میں بند تھا اس کے اوپر شک جانے کی وجہ کیا تھی کیوں اس کا باڈی ورنگ لے کر پولیس کو اس سے پوچھتاچ کرنے پڑ رہی ہے ایک نئے اور پولیس کا سورس یہ بتا رہی ہے کہ وہ شکس جنہوں نے بیگ رکھا تھا وہ تمکورو اور بلاری اور بیدر کو گیا ہے تو وہاں جانے کا پیچھے کا کارن کیا ہے یہ جانے کیلئے نئے اور پولیس نے بہت سارے کوشش کی تب یہ پتا چلا کہ یہ بلاش کے پیچھے پی ایف آئی کا کنیکشن ہے کر کے کچھ سٹرانگ کلوس ملے ہیں نئے کو سو اس سلسلے میں بلاری جیل میں جنہوں نے وہ ارسٹ کیا ہے اور ان کو سزا دی گئی ہے مناز کو ان کو ایک بار پوچھتاچ کیا وہاں سے پتا چلا اور انٹیلیجنس بھی یہاں پر شامل ہے انٹیلیجنس کو بھی ایک کلو ملا ہے کی پی ایف آئی اور مناز اور رامشورن بلاشت یہ تینوں کا کس طرح کا ایک کنیکشن ہے تو یہ کیسا کنیکشن ہے وہ ابھی پوچھتاچ کے بعد بلکل پرشوب بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری جان کھاری کو وستار سے بتانے کے لیے زینیورز